بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں اردو داستان کامیاب جس کے مصنف ہیں ملک صفتر حیات خان اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر تین ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آرہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے میں نے دوبارہ دستک دی اور اس سے پوچھا کہ وہ خیریت سے تو ہے مگر اس مرتبہ بھی مجھے اس کی آواز سنائی نہ دی پھر میں وقفے وقفے سے دستک دے کر اسے پکارنے لگی جب ہر طرح سے ناکامی ہوئی تو میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا میں نے سوچا باتروم کا دروازہ کھول کر دیکھنا چاہیے یہ بات مجھے اچھی طرح یاد تھی کہ شہناز نے میری ہدایت کے مطابق باتروم کے دروازے کو اندر سے چٹخنی نہیں لگائی تھی جن مریضوں کی حالت ناگفتہ باہ ہو ہم انہیں باتروم استعمال کرتے وقت اس قسم کی ہدایت ضرور دیتے ہیں میں نے دروازے کے ہینڈل کو ذرا سا گھوما کر دروازے پر دباؤ ڈالا تو وہ بہ آسانی کھلتا چلا گیا اور اس وقت مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکہ لگا جب میں نے باتروم کو اندر سے خالی پایا وہاں شہناز کا نام و نشان بھی نہیں تھا میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے اپنے سینئرز کو صورتحال سے آگاہ کیا اس کے بعد شہناز کو پورے شد و مجھ سے سارے ہسپتال میں تلاش کیا گیا لیکن وہ حیرت انگیز طور پر کہیں بھی نہ پائی گئی بلاخر یہ رائے قائم کر لی گئی کہ وہ اپنی مرضی سے ہسپتال سے کہیں چلی گئی تھی شبانہ کا طفانی بیان ختم ہوا تو میں نے پوچھا سسٹر تم نے ابھی بتایا ہے کہ تم صرف دو منٹ میں وارڈ سے ہو کر واپس آگئی تھی جی مجھے زیادہ سے زیادہ دو منٹ لگے تھے اس نے اسبات میں جواب دیا اور اسی دوران میں وہ پورے سرار طور پر رپوش ہو چکی تھی میں نے سوال کیا تو تم اس وقت وارڈ میں کسی سیریس مریض کو دیکھنے گئی تھی پھر صرف دو منٹ میں ہی کیسے واپس آگئی مجھے پتا تھا آپ یہ سوال ضرور کریں گے نرس شبانہ نے پورے تمات لہجے میں کہا پھر بتایا میں جب اس مریض کو اٹینڈ کرنے وارڈ میں پہنچی تو مجھ سے پہلے ہی وہاں ایک سینئر ڈاکٹر پہنچ چکے تھے اور ایک دوسری نرس بھی ان کے ساتھ ہی تھی دراصل وہ ڈاکٹر صاحب اس وقت راؤنڈ پر تھے اس لیے میں واپس شہناز کے پاس آگئی جب شہناز پورے سرار طور پر باتھروم سے غائب ہوئی اس وقت دوپہر کا کیا بجا ہوگا شبانہ نے جواب دیا کیا اس ہسپتال کے ڈاکٹر دوپہر چڑھے راؤنڈ پر آتے ہیں نہیں جناب اس نے نفی میں سر ہلایا معمول کا راؤنڈ تو روزانہ صبح ہی ہوتا ہے میں نے جن ڈاکٹر صاحب کا ذکر کیا ہے وہ ہفتے میں ایک سپیشل راؤنڈ بھی کرتے ہیں اور اس راؤنڈ کا کوئی وقت مقرر نہیں ان کا جب موڈ ہو یا جب وہ مناسب سمجھیں راؤنڈ کر لیتے ہیں میں نے پوچھا سسٹر شبانہ جب تم شہناز والے باتروم کے باہر پہرہ دے رہی تھی تو تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ اندر وارڈ میں کسی مریض کو تمہاری اٹینشن کی فوری ضرورت ہے آپ نے تو میرے دماغ کی چولیں ہلا کے رکھنی ہیں تانیدار صاحب وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے بولی آپ کے ان پہ در پہ سوالات سے تو مجھے خوف آنے لگا ہے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سارا شک آپ کو مجھ پر ہی ہو ہم اپنی تفتیش کے دوران میں کسی معمولی سے معمولی بات کو بھی نظرانداز نہیں کرتے میں نے اس کے چہرے پر نظر جمعتے ہوئے کہا ہماری تفتیش کی گاڑی شک کے پٹرول سے دوڑتی ہے تم سے اس لئے بھی زیادہ کرید کرید کر پوچھا جا رہا ہے کہ تم وہ واحد فرد ہو جس نے آخری مرتبہ شہناز کو دیکھا تھا ڈاکٹر لودھی نے پہلی مرتبہ ہماری گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے نرس شبانہ سے کہا لگتا ہے پولس والوں سے تمہارا پہلی مرتبہ واسطہ پڑا ہے یہ تو اسی طرح سوال پوچھ پوچھ کر حل کام کر دیتے ہیں شبانہ نے کہا یس سر یہ میرا پہلا تجربہ ہے وہ ڈاکٹر لودھی سے مخاطب تھی اور میری دعا ہے کہ یہ آخری بھی ثابت ہو میں نے یاد دہانی کے سے انداز میں کہا سسٹر شبانہ تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی جناب مجھے تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کیا تھا براہی میربانی اپنا سوال دہرائیں گے آپ ضرور میں نے پہلو بدلتے ہوئے کہا پھر پوچھا شبانہ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی تھی کہ بارٹ کے اندر کوئی مریض سیریس ہے اور اسے تمہاری فوری ضرورت ہے یہ بات مجھے اس مریض کے لواحکین نے بتائی تھی وہ موت دل لہجے میں بولی اور میں اپنی تربیت سے مجبور ہو کر فوراں اندر لپک گئی تھی میں نے کہا مسٹر شبانہ تمہیں یہ بات تو اچھی طرح معلوم ہوگی کہ شہناز نامی اس عورت کی نگرانی کے ذمہ داری تمہیں کیوں سوپی گئی تھی اس کی حالت انتہائی نازف تھی اس نے جواب دیا اور اس ہسپتال کے سینئرز مجھ پر بہت بھروسہ کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی خاص بات تھی میں سمجھی نہیں وہ الجھن آمیز لہجے میں بولی آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں نے کہا یاد کرو شبانہ یہ کل ہی کی تو بات ہے لیڈی ڈاکٹر نے تمہیں ایک خاص بات کی تاقید کی تھی اوہ وہ چونکی تو آپ شہناز کے زیورات کی بات کر رہے ہیں بلکل تم صحیح جگہ پر پہنچ گئی ہو میں نے کہا کل جب میں شہناز کا بیان لینے ہسپتال میں آیا تھا تو وہ بیان دینے کے قابل نہیں تھی میں اس کے جسم پر موجود زیورات کی طرف سے متفکر بھی تھا اور میں نے لیڈی ڈاکٹر سے کہا بھی تھا کہ وہ زیورات اتار کر میری تحویل میں دے دیں لیکن ڈاکٹر کا موقف یہ تھا کہ زیورات اتارنے کے دوران میں اگر مریض کی نیند میں خلل پڑ گیا تو دوبارہ اس کی وہی کیفیت ہو سکتی ہے جس سے وہ ایک مرتبہ پہلے گزر چکی تھی یعنی وہی ہسٹریائی کیفیت جس میں اس پر تشنجی دورہ بھی پڑتا تھا چنانچہ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے یقین دلایا ساتھ ساتھ اس کے زیورات کی حفاظت بھی کرے گی میں اسی سلسلے میں جاننا چاہتا ہوں آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں زیورات کے بارے میں میں نے پوچھا کیا تمہاری کڑی نگرانی کے دوران میں وہ تمام زیورات اس کے جسم پر موجود رہے تھے شبانہ نے اس بات میں جواب دیا میں نے سوال کیا اور جب آج دوپہر کو وہ تمہارے ساتھ باتھون کی طرف گئی تو کیا اس وقت بھی شبانہ نے وہ تمام زیورات پہن رکھے تھے جی بالکل وہ قطیت سے بولی اس نے ایک لمحے کے لئے بھی وہ زیورات اپنے بدن سے الہدہ نہیں کیے تھے میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا اس کا مطلب ہے زیورات بھی اس کے ساتھ ہی غائب ہو گئے ہیں مجھے گہری سوچ میں غرق دیکھ کر ڈاکٹر لودھی نے کہا ملک صاحب مجھے کچھ کچھ اندازہ ہو رہا ہے آپ کن خطوط پر سوچ رہے ہیں آپ کو ہر قسم کے اندازے لگانے کا حق حاصل ہے میں نے سرسری سے لہجے میں کہا ڈاکٹر لودھی بولا اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ شہناز کی روپوشی میں اس کے زیورات کا عمل دخل بھی ہے کیا ایسا ہونا ناممکن ہے ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہوتا لودھی فلسفیانہ انداز میں بولا جس چیز کے ہونے کی شرائط پوری ہو جائیں وہ ہو جاتی ہے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ شہناز کو کسی نے زیورات وغیرہ کے لالچ میں اغوا کیا ہے تو آپ کا خیال درست نہیں ہے وہ یہاں سے اپنی مرضی سے گئی ہے یہ بات آپ اتنے وسوق سے کس طرح کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس صورتحال میں اغوا جیسے واقعے کے وقوع پذیر ہونے کی شرائط کی تکمیل کے آثار دکھائی نہیں دیتے صرف دو منٹ میں شہناز باتکروم سے غائب ہو گئی ایسا وہ اپنی مرضی سے ہی سے کر سکتی ہے ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے خیالات سے اتفاق کر لیتا ہوں میں نے کہا ایسی صورت میں آپ کو میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا کہ باتکروم میں بند شہناز کو یہ کس طرح علم ہوا کہ اس کے پہرے دار نرس شبانہ دو منٹ کے لیے اس کی طرف سے غافل ہو گئی ہے اور اس نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا محض اتفاق ہے ڈاکٹر لودھی نے کندھے اچھکائے جب شبانہ وارڈ کی طرف گئی اسی وقت شہناز باتکروم سے نکلی ہوگی اور شہناز کو وہاں موجود نہ پا کر وہ چھکے سے کھسک لی اس نے یقینا پہلے ہی وہاں سے پرار کا سوچ رکھا ہوگا میں نے تنزیہ آمیز لہجے میں کہا اور اسی دو منٹ کی کلیل مدت میں وہ ہسپتال سے اس طرح غائب ہو گئی کہ یہاں کے کونے کونے میں جھانکنے کے باوجود بھی وہ کہیں سے برامت نہیں ہوئی حقیقت یہی ہے ڈاکٹر لودھی نے کہا آپ کو وسیع پیمانے پر اس کی تلاش کا بندوبست کرنا ہوگا وہ بندوبست کو ہم ضرور کریں گے میں نے کہا لیکن آپ سے بھی بھرپور تعاون کی اپیل ہے ہم ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں میں نے کہا آپ کو شہناز کے بارے میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات یا معمولی سے معمولی سراغ بھی ملے تو آپ پہلی فرصت میں مجھے اس سے متعلق کریں گے میں نے نرس شبانہ سے پوچھا سسٹر تم تو سائے کی طرح شہناز کے ساتھ لگی ہوئی تھی کیا اسے دوبارہ بھی وہی تشنجی دورہ پڑا تھا نہیں جناب آج صبح سے وہ اچھی خاصی تھی شبانہ نے جواب دیا بس بول چال نہیں رہی تھی میں نے کئی بار اس کی زبان کھلوانے کی کوشش کی مگر ہر مرتبہ ناکامیاب رہی مزید دو چار سوالات کے بعد ہم ہسپتال سے واپس تھانے گئے جب ہم تھانے پہنچے تو چاروں طرف اندھیرہ پھیل چکا تھا اے ایس آئی سلامت علی بھی میرے کمرے میں ہی بیٹھ گیا میں نے کہا سلامت علی مجھ سے ایک غلطی ہو گئی کل جب میں بابا نظام دین کے ساتھ شہناز کو دیکھنے ہسپتال گیا تھا تو اس وقت مجھے اپنے ساتھ کسی فوٹوگرافر کو بھی لے کر جانا چاہیے تھا اگر اس وقت ہمارے پاس شہناز کی کوئی تصویر ہوتی تو اس کی تلاش میں ہمیں کتنی آسانی ہو جاتی آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں جناب اے ایس آئی نے میرے خیال کی تائید کی لیکن بہرحال ہمیں شہناز کو تو تلاش کرنا ہی ہے نا میں یہ کام تمہارے سپرد کرتا ہوں میں نے کہا تم ہوشیار قسم کے آٹھ کانسٹیبلز کا انتخاب کرو پھر انہیں شہناز کا حلیہ سمجھا کر اسے تلاش کرنے پر لگا دو انہیں تاقید کر دو کہ پورے علاقے میں پھیل کر پوری جدو جہد سے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں وہ اگر اغوا نہیں ہوئی تو یقینا اسی علاقے میں کہیں روپوش ہوگی اس کی بازیہ بھی بہت ضروری ہے سلامت علی آپ فکر نہ کریں ملک صاحب اے ایس آئی نے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا میں شہناز کی تلاش کا مکمل انتظام کر دوں گا میں نے کہا اس کے ساتھ ساتھ تم بس سٹاپ اور تانگا سٹینڈ کو خود چیک کرو ان بسوں کے ڈرائیوروں اور کنڈیکٹروں سے ملاقات کرنے کی کوشش کرو جو آج دوپہر سے شام تک ہمارے علاقے سے گزری ہیں اسی طرح تانگا بانوں سے بھی پوچھ کچھ کرو ممکن ہے کہیں سے شہناز کا سراغ مل جائے یہ بھی ہو جائے گا اے ایس آئی تھو اس لہجے میں بولا آپ کا کل کا کیا پروگرام ہے جناب آپ کے انداز و اتوار سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کل تھانے میں نہیں ہوں گے تمہارا اندازہ صد فیصد درست ہے سلامت علی میں نے سراہنے والے انداز میں کہا میں کل سرگودہ جانا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے ڈی ایس پی صاحب کو بھی تازہ ترین رپورٹ پہنچانا ہے اے ایس آئی نے کہا ڈی ایس پی صاحب تو حافظہ باد میں ہیں اور سرگودہ اس کی مخالف سمت میں ہیں ہاں میں بھی اسی طرزبزب میں ہوں میں نے کہا میں آج رات مکمل رپورٹ تیار کرلوں گا میں سوچ رہا ہوں تم صبح وہ رپورٹ ڈی ایس پی صاحب کو پہنچا دو اور میرے نا جانے کی معذوری بھی انہیں بتا دو میں سیدھا سرگودہ چلا جاتا ہوں حافظہ باد والا کام میں صبح ہی صبح نمٹا لوں گا اے ایس آئی نے کہا پھر پوچھا کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ شہناز پنڈی بھٹیاں سے نکل کر سرگودہ گئی ہوگی اس کے امکانات تو بہرحال ہیں نا میں نے اسفات میں سر ہلاتے ہوئے کہا مقتول کی جیب سے جو پرچہ برامد ہوا اس پر سرگودہ کے کسی ارشاد حسین کا ایڈریس درز تھا بس کے کنڈیکٹر کے مطابق وہ دونوں سرگودہ جا رہے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ممکن ہے کہ وہ ارشاد حسین کے پاس ہی جا رہے ہوں انہی حالات و واقعات کی روشنی میں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے شہناز ہسپتال سے نکل کر سرگودہ جانے والی بس میں سوار ہو گئی ہو اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ رسول پور تارڑ کی جانے والی بس میں سوار ہو گئی ہو اے ایس آئی نے اظہار رائے کرتے ہوئے کہا اس امکان کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا تم بالکل ٹھیک کہتے ہو سلامت علی میں نے تائیدی لہجے میں کہا لیکن سرگودہ کی جانے میرے جانے کی وجہ یہ ہے کہ بفرض محال اگر شہناز ارشاد حسین کے پاس نہیں بھی گئی تو وہ کم از کم مقتول اور شہناز کے بارے میں جانتا ضرور ہوگا اس کے برخلاف دوسری طرف یعنی رسول پور تارڑ کے سلسلے میں ہم مکمل تاریکی میں ہیں اے ایس آئی نے کہا آپ کی دلیل بروزن ہے لیکن یہ سب اسی صورت ممکن ہے کہ اگر شہناز از خود کہیں گئی ہو اس کے برعکس اگر اسے زبردستی اغوا کیا گیا ہے تو اس کا سرگودہ یا رسول پور تارڑ میں پایا جانا ممکن نہیں فیلحال تو ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں میں نے کہا اس کے علاوہ اگر کوئی اور لائن آف ایکشن تمہارے ذہن میں ہو تو مشورہ دو وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا فوری طور پر وہی ممکن ہے جو آپ کرنا چاہ رہی ہیں ایک لمحے کے توقف سے اس نے سوال کیا آپ سرگودہ سے کب تک واپس آ جائیں گے میں انشاءاللہ شام سے پہلے ہی واپس آنے کی کوشش کروں گا میں نے جواب دیا پھر پوچھا تم نے یہ سوال کیوں کیا اس مسئیبت کی وجہ سے جو حوالات میں بند ہے اے ایس آئی کا اشارہ چودری حق نواز خرل کی جانب تھا جو عدالتی ریمانٹ پر میری کسٹڈی میں تھا میں نے پوچھا تمہارے خیال میں وہ کوئی مسئیبت کھڑی کر سکتا ہے وہ کیا مسئیبت پیدا کرے گا جناب اے ایس آئی نے کہا اس کے تو سارے کس بل نکل چکے ہیں ایک ہی رات کی مہمانداری نے اس کا قبلہ درست کر دیا ہے اور آج کی رات رہی سہی قصر بھی نکل جائے گی پھر کیا پریشانی ہے میں نے پوچھا وہ بولا چودری کے لواہکین اور بڑی بڑی دھمکی آمیز سفارشات لانے والے کوئی گھڑ بڑ نہ کر دیں کوئی گھڑ بڑ نہیں ہوگی میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا چودری اس وقت عدالتی ریمان پر ہے اور پوری طرح ہمارے قبضہ قدرت میں ہے اس کے لگتے لگاتے ہم پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتے اب انہیں جو کچھ بھی کرنا ہوگا عدالت کے کمرے میں کریں گے اس سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی بھولے بھٹ کے ادھر آ بھی نکلے تو اسے جوتے کی نوک پر رکھنا کسی روح رعایت کی ضرورت نہیں ہے میں نے ایسا پکا اور مکمل کیس بنایا ہے کہ یہ فیرون صرف تچودری بچ نہیں سکے گا اے ایس آئی کی تفقیر جاتی رہی آئندہ روز میں میں نے اے ایس آئی سلامت علی کے بجائے دوسرے اے ایس آئی شہباز احمد کو اپنی تیار کردہ رپورٹ دے کر ڈی ایس پی صاحب کے آفیس حافظہ باد روانہ کر دیا اور خود سرگودہ جانے والی بس میں سوار ہو گیا اے ایس آئی سلامت علی کو میں نے دانستہ تھانے میں روک لیا تھا میری غیر موجودگی میں وہ تمام امور زیادہ بہتر انداز میں نمٹا سکتا تھا پھر اس کی مدد کے لیے حوالدار نزاکت علی بھی موجود تھا ان کے علاوہ میرے تھانے کا باقی عملہ بھی بہت مستعید اور چاہ کو چوبن تھا وہ تمام اے ایس آئی سلامت علی سے بھرپور تعاون کرتے تھے میں سرگودہ سے بھلوال اور بھلوال سے موزہ نورپور نون پہنچ گیا پھر ارشاد حسین کا گھر تلاش کرنے میں مجھے کسی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑا لیکن ارشاد حسین اپنے گھر پر موجود نہیں تھا اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ اس وقت اپنی دکان پر ہوگا ارشاد حسین آڑت کا کام کرتا تھا اور منڈی بھلوال میں اس کی دکان تھی اگر یہ بات مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں بھلوال ہی میں اس سے مل لیتا تاہم میں نے واپسی کا سفر اختیار کیا اور منڈی بھلوال میں ارشاد حسین کی دکان پر پہنچ گیا اس وقت میں سادہ لباس میں تھا میں نے اپنا تعرف کروایا تو ارشاد حسین سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور خوش اخلاقی سے بولا بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر ملک صاحب میرے لائک کوئی خدمت ہو تو بتائیں پھر اس نے ملازم کو آواز دی اوے زفری ذرا ادھر آ خدمت بتانے ہی تو آیا ہوں میں نے کہا اور اپنی جیب سے مقتول کی تصویر نکال کر ارشاد حسین کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا اس شخص کو جانتے ہو ارشاد حسین نے وہ تصویر لے کر اس پر ایک گہری نظر ڈالی اسی وقت زفری نامی ملازم نے آ کر کہا جی ارشاد صاحب حکم کرو جی ارشاد حسین نے تصویر سے نگاہ ہٹھا کر ملازم سے کہا جو جلدی سے جا کر ملک صاحب کے لیے دودھ پتی لے کر آؤ اور ہاں چائے والے سے کہنا ذرا ٹائٹ قسم کی دودھ پتی بنائے میں نے کہا اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے ارشاد صاحب میں آپ سے دو باتیں کر کے واپس چلا جاؤں گا اور بادشاہ واپس بھی چلے جانا وہ خوشدلی سے بولا ابھی ذرا دودھ پتی پیئے پھر خانہ شاہ نہ منگواتے ہیں میں نے کہا ارشاد صاحب میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں لہٰذا اس خاطرداری کی ضرورت نہیں آپ کی دعوت ادھار رہی اسی دوران میں ملازم زفری ارشاد حسین کا اشارہ پا کر وہاں سے نو دو گیارہ ہو چکا تھا ارشاد حسین نے کہا جناب دعوت کی کیا بات ہے میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اب کھانے کا وقت ہونے ہی والا ہے میرا ساتھ دیکھ کر آپ میری عزت افزائی کریں آخر اتنی دور سے آئے ہیں میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا ارشاد صاحب آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا پھر میں نے اپنا سوال دہر آیا کیا آپ تصویر والے اس شخص کو جانتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے انگلی سے تصویر کی جانب اشارہ کیا مزید یہ بھی بتایا کہ ارشاد حسین کا پتہ ہمیں اس کی جیب سے ملا تھا وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا جی میں اس شخص کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اس کا نام الیاس ہے مگر اسے ہوا کیا ہے تصویر میں تو خاصی گھڑ بڑ نظر آ رہی ہے یہ ایک حادثے کا شکار ہو چکا ہے میں نے محتاط الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا آپ اس کے بارے میں مجھے تفصیلات بتائیں ابھی ارشاد نے مقتول کا نام الیاس بتایا تھا مجھے فورا یاد آ گیا کہ ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹر نے بھی یہی نام لیا تھا اس نے بتایا تھا کہ جب شہناس کو ہوش آیا تو وہ الیاس کا نام پکار کر چیخی تھی اس کے بعد ہی اس پر تشنجی دورہ پڑا تھا اب اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ مقتول کا نام الیاس ہی تھا ارشاد نے کہا جناب آپ گھول مول بات نہ کریں کھل کر بتائیں اس شخص کو کیا حادثہ پیش آیا ہے میں نے مختصر الفاظ میں ارشاد حسین کو صورتحال سے آگاہ کر دیا پوری بات سننے کے بعد اس نے کہا ملک صاحب باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے لڑکی کا جو نام بتایا ہے اس میں کچھ گڑ بڑ ہے میرے خیال میں اس کا نام شہناز نہیں بلکہ شمیم ہونا چاہیے پھر ارشاد حسین نے مجھے الیاس اور اس کی ساتھی عورت کے بارے میں جو کچھ بتایا میں اس کا خلاصہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں الیاس نامی وہ مقتول جو چودری حق نواز خرل کے ظلم کا نشانہ بنا تھا وہ موزہ منڈھورا کا رہنے والا تھا اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور منڈی کال کی حافظہ باد میں آرتی کے پاس منشی کے طور پر کام کرتا تھا ارشاد حسین سے اس کی جان پہچان اور ازاں باد دوستی اس آرتی کی دکان پر ہوئی تھی ارشاد حسین کا اکثر وہاں آنا جانا رہتا تھا اس لئے الیاس سے اس کے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی ارشاد حسین کے مطابق الیاس شمیم نامی ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اسے شادی کرنا چاہتا تھا شمیم بھی اسی کے گاؤں موزہ منڈھورا میں ہی رہتی تھی اس لئے ارشاد نے خیال ظاہر کیا کہ الیاس کے ساتھ شمیم کو ہونا چاہیے تھا اس کے علاوہ بھی ارشاد حسین نے بہت سی باتیں بتائیں لیکن موجودہ کیس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا بیان ختم ہوا تو میں نے پوچھا ارشاد صاحب آپ کے خیال کے مطابق مقتول الیاس کی ساتھی لڑکی شہناز نہیں بلکہ شمیم ہو سکتی ہے کیونکہ الیاس شمیم نامی اس لڑکی سے محبت کرتا تھا اور آئندہ اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا میں نے کہا مقتول اور اس کی ساتھی عورت شہناز یا شمیم کو دیکھ کر پہلا تاثر یہی قائم ہوتا تھا کہ وہ ایک نو بیاتہ جوڑا ہے ممکن ہے ان کی شادی ہو چکی ہو وہ الجھن آمیز لہجے میں بولا ایسا ممکن نہیں کیوں وہ اس لیے کہ اگر الیاس کی شادی ہوئی ہوتی تو وہ مجھے شادی میں شرکت کی دعوت ضرور دیتا ارشاد حسین نے کہا آپ آخری مرتبہ الیاس سے کب ملے تھے ایک ماہ پہلے اس نے جواب دیا کیا اس وقت الیاس نے اپنی شادی کے بارے میں کوئی بات کی تھی بلکل نہیں وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا پھر بتایا ملک صاحب الیاس کی شادی اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی تھی اگرچہ شمیم اور الیاس ایک دوسرے سے گہری محبت کرتے تھے لیکن شمیم کا باپ اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا وہ ایک لالچی شخص تھا اور اپنی بیٹی کی شادی کسی امیر کبیر شخص سے کرنا چاہتا تھا جبکہ الیاس کی حیثیت بہت معمولی تھی اور اس کا کوئی خاندانی پسے منظر بھی نہیں تھا وہ ایک یتیم شخص تھا اور اس کی پرورش اور تعلیم و تربیت اس کے چچا کے گھر میں ہوئی تھی اور وہ ایک آڑتی کے پاس منشی گیری کر رہا تھا آپ کے اس انکشاف سے میرا ذہن ایک اور زاویے پر سوچ رہا ہے میں نے پور سوچ لہجے میں کہا اگر واقعی ان کی شادی میں رکاور تھی تو ممکن ہے پھر الیاس نے شمیم کو گھر سے بگا لیا ہو لیکن ایک بات میرے ذہن کو الجھا رہی ہے وہ کیا ملک صاحب جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ مقتول کی ساتھی عورت شمیم تھی یا شہناز اس وقت تک کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی میں نے کہا ہماری معلومات کے مطابق تو مقتول کی ساتھی کا نام شہناز تھا اور وہ شہناز اب کہیں رکوش ہو چکی ہے ارشاد حسین نے کہا میں اس بات پر تو بزر نہیں ہوں کہ الیاس کے ساتھ شمیم ہی تھی میں نے تو ایک امکان کا ذکر کیا تھا میں نے پوچھا جب آخری مرتبہ آپ کی الیاس سے ملاقات ہوئی تو اس وقت اس کی باتوں سے آپ کو کوئی اشارہ ملا تھا جس سے موجودہ واقعے پر روشنی پڑ سکتی ہو نہیں ارشاد نے نفی میں سر ہلایا ہمارے درمیان روٹین کی باتیں ہوئی تھی کیا اس نے آپ کے پاس آنے کی کوئی بات کی تھی وہ تو ہر ملاقات پر یہ وعدہ کرتا تھا کہ مجھ سے ملنے یہاں آئے گا میں نے پوچھا کیا وہ آپ سے ملنے کبھی یہاں آ چکا ہے نہیں ابھی تک صرف وعدوں پر کام چل رہا تھا ارشاد حسین نے بتایا میں ہر مرتبہ اسے اپنا مکمل پتہ دے کر آتا تھا اور ہر بات وہ آنے کا پکا وعدہ کرتا تھا میں نے کہا اس دفعہ تو وہ واقعی آپ کے پاس آ رہا تھا ایک عدد لڑکی کے ساتھ مگر قدرت کو شاید یہ منظور ہی نہیں تھا بیچ راستے میں ایک ایسا سانحہ پیش آ گیا جس کا ذکر بھی لرزا خیز ہے یہ کہہ کر میں نے الیاس کے ساتھ پیش آنے والے سانحے کی تفصیل بیان کر دی ارشاد حسین کے چہرے پر دکھ کی گہری پرچھائی تھی وہ گلو گیر لہجے میں بولا بڑا سمجھدار اور یاروں کا یار تھا بیچارہ بے موت مارا گیا اتنی حسرتنات موت کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا میں تو اس کے سر پر سہرے کے پھول سجے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا اچانک یہ کیا ہو گیا ملک صاحب میں ارشاد حسین کے غم کو سمجھ رہا تھا لیکن میں اس کی دل جوئی ہی کر سکتا تھا اس کے دوست کو دوبارہ زندہ تو نہیں کر سکتا تھا کافی دیر تک ہمارے درمیان خاموشی حائل رہی پھر میں نے کہا ارشاد صاحب آپ مجھے الیاس کے گھر اور دکان کا مکمل ایڈریس دے دیں اس کے وارثوں سے رابطہ کرنا ضروری ہے ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا مقتول کے گاؤں پہنچنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ اس کے ساتھ شمیم تھی یا کوئی شہناز ہاں اس بات کا فیصلہ منڈھورا جانے کے بعد ہی ہوگا ارشاد حسین نے کہا پھر ایک آغس پر مجھے الیاس کے گاؤں اور منڈی کالکی کا ایک ایڈریس لکھ کر دے دیا میں کچھ دیر مزید وہاں ٹھہرا پھر واپسی کا سفر اختیار کیا ارشاد حسین کے بے حد اسرار کے باوجود بھی میں نے دوپہر کا کھانا اس کے ساتھ نہیں کھایا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد وہ بھی منڈھورا پہنچے گا میں واپس اپنے دھانے پہنچا تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا اے ایس آئی سلامت علی بڑی شدت سے شہناز بکول ارشاد شمیم کی تلاش جاری رکھے ہوئے تھا اور حافظہ بعد جانے والے اے ایس آئی شہباز احمد بھی واپس آ چکا تھا سلامت علی کی مجھ سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے تفصیلات سے آگاہ کر دیا شہناز کی تلاش کے سلسلے میں ابھی تک اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی اس نے کہا ملک صاحب میرا خیال ہے اب تو اس کیس کا نقشہ خاصا تبدیل ہو چکا ہے وہ کس طرح سلامت علی وہ بولا ہمیں مقتول کے ٹھکانے کا علم ہو چکا ہے اب ہمیں پہلی فرصت میں منڈھورا جانا چاہیے مجھے امید ہے شہناز کا سراغ بھی وہیں سے مل سکے گا اور شہناز یا شمیم کا عقدہ بھی وہاں جا کر ہی حل ہوگا ٹھیک ہے ہم کل منڈھورا جائیں گے میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا یہ ایسا ہی بولا ملک صاحب چودری کے ریمانڈ کی مدت میں ابھی کتنے دن ہیں ابھی تو صرف تین دن گزرے ہیں میں نے جواب دیا میں نے اس کا ایک ہفتے کا ریمانڈ حاصل کیا ہے پھر میں نے پوچھا کیوں کوئی خاص بات نہیں جناب کوئی خاص بات نہیں وہ سرسری سے لہجے میں بولا میں یہ حساب لگا رہا تھا آپ چالان کب پیش کریں گے ریمانڈ کی مدت ختم ہوگی تو چالان بھی پیش کر دیں گے سلامت علی میں نے کہا چودری کو جیل کسٹڈی ہو جائے تو میرا ذہن کا دباؤ کچھ کم ہوگا اس کے بعد ہم کافی دیر تک اس کیس کے مختلف پہلوں پر غور و فکر کرتے رہے میری رہائش ان دنوں تھانے سے ملہکہ سرکاری کوارٹر میں تھی سلامت علی رات آٹھ وجہ اپنے گھر چلا گیا تھا وہ گزشتہ دو روز سے تھانے ہی میں تھا میں نے اسے تاقید کر دی تھی کہ وہ صبح ذرا جلدی آ جائے تاکہ منڈھورا جانے کے لیے خصوصی تیاری کی جا سکے آئندہ روز میں اے ایس آئی سلامت علی کے ساتھ منڈھورا گاؤں جانے کے لیے روانہ ہو گیا ہمیں پہلے بس کی ذریعہ رسول پر تارر جانا تھا پھر وہاں سے آگے منڈھورا تک تانگے کا سفر تھا دورانے سفر میں اے ایس آئی نے پوچھا ملک صاحب کیا ہم سیدھے منڈھورا جا رہے ہیں نہیں میں نے نفی میں سر ہلایا ہمیں تو پروپر چینل کاروائی کرنا ہوگی ذرا یہ بھی تو معلوم ہو کہ اس علاقے میں مقتول علیاس اور شہناز شمیم کی کیا خبریں ہیں اے ایس آئی نے کہا اس کا مطلب ہے پہلے ہم تھانے جائیں گے بلکل جب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مقتول کا تعلق کس علاقے سے ہے تو پھر ہمیں پہلے وہاں کے تھانے سے اس کے بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل کرنا چاہیے اے ایس آئی نے میری بات سے اتفاق کیا ہم رسول پور تارٹ پہنچنے کے بعد موزہ منڈھورا کے متعلقہ تھانے گئے اور وہاں کے تھانہ انچارج سے ملاقات کی مذکورہ تھانے دار کا نام صدیق گھومن تھا میں نے صدیق گھومن کو اپنی آمد کی غرض و غائط بتائی تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا ملک صاحب آپ تو بڑی سنسنی خیز خبریں لے کر آئے ہیں اس نے تقریباً اچھلتے ہوئے کہا ہم تو ابھی تک ایک ہی رخ پر کام کر رہے تھے آپ نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا آپ کس رخ پر کام کر رہے تھے گھومن صاحب میں نے پوچھا وہ بولا تین چار روز پہلے ہمارے پاس ایک لڑکی کی گمشدگی کی ریپورٹ درج کروائی گئی تھی گم ہونے والی لڑکی کا نام شمیم ہے اور وہ موزہ منڈھورا کی رہنے والی ہے لڑکی کا باپ فتح دین خود ہمارے پاس آیا تھا ریپورٹ لکھوانے اور اس کے ساتھ زمیندار ملک خدا بخش بھی تھا ہم نے ریپورٹ درج کروانے کے بعد لڑکی کی تلاش شروع کر دی ہے لیکن اب آپ ایک نئی کہانی سنا رہی ہیں آپ نے لڑکی کو کہاں کہاں تلاش کیا گھومن صاحب آلد والے کے تمام پینڈ گران دیکھ لیے ہیں اس نے بتایا لیکن اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا ہمیں بتایا گیا تھا کہ جس رات شمیم غائب ہوئی ہے اس کی دوسری صبح اس کی شادی ہونے والی تھی شادی؟ اب میرے حیران ہونے کی باری تھی اس کی شادی کس کے ساتھ ہو رہی تھی میں نے اس طرحری لہجے میں سوال کیا ملک خدا بخش سے اچھا کیا واقعی؟ جی ملک صاحب بلکل یہی حقیقت ہے گھومن نے بتایا ویسے میرے خیال میں اچھا ہی ہوا جو شمیم پورے سرار طور پر غائب ہو گئی ورنہ یہ شادی اگر ہو جاتی تو وہ بیچاری زندگی بھر انگاروں پر لوٹتی رہتی وہ کیوں گھومن صاحب؟ وہ اس لیے ملک صاحب کہ ملک خدا بخش کی عمر اس وقت اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو کم از کم ساٹھ کی تو ضرور ہوگی یہ بے جوڑ اور انتہائی نامناسب شادی نہ ہوتی تو اور کیا ہوتا؟ شمیم مشکل سے اٹھارہ سال کی ہوگی میں نے کہا آپ بالکل درست فرماتے ہیں میں نے بھی اس لڑکی کو دیکھا تھا اس کی عمر کم و بیش اتنی ہی ہوگی اور وہ تھی بھی حسین اور دلکش میرا تو خیال ہے ملک صاحب لڑکی اپنی مرضی سے ہی کہیں گئی ہوگی تھانہ انچارد صدیق گھومن نے پر خیال انداز میں کہا اسے اغواہ نہیں کیا گیا بلکہ وہ اس شادی سے بچنے کے لیے ادھر ادھر ہو گئی ہوگی پہلے تو میرا یہی خیال تھا لیکن اب آپ نے جو صورتحال بتائی ہے اس کے پیش نظر تو شمیم علیاس کے ساتھ فرار ہوئی ہوگی اور علیاس کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر رپوش ہو گئی ہے میں نے کہا مجھے باخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ علیاس اور شمیم ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے اب اس بات کی تصدیق تو ہو گئی تھی کہ مقتول کی ساتھی عورت کا نام دراصل شمیم تھا اور وہ مقتول ہی کے گاؤں کی رہنے والی تھی اس کے ساتھ یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ وہ عورت نہیں ایک لڑکی تھی صدیق گھمن نے میرے سوال کے جواب میں بتایا ایسی کچھ اڑتی اڑتی خبریں میں نے بھی سنی ہیں مگر یہ کوئی خاص بات نہیں ہے میں نے پوچھا گھمن صاحب لڑکی کے والد نے رپورٹ میں کسی پر شک تو ظاہر کیا ہوگا میرا مطلب ہے اس نے یہ تو بتایا ہوگا کہ اس کی بیٹی کی گمشدگی میں کس کا ہاتھ ہو سکتا تھا اس نے نفی میں جواب دیا نہیں ملک صاحب شمیم کے باپ فتح دین نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی اسی لیے میں سمجھا کہ لڑکی چونکہ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی اس لیے خود ہی کہیں چلی گئی ہوگی مجھے تو تلاش میں ناکامی کے بعد یہ یقین ہو گیا تھا کہ شمیم نے کسی نہر یا دریا میں چلانگ لگا کر خودکشی کر لی ہوگی اللہ اللہ خیر صلح صدیق گھمن کے تجزیاتی خیالات سن کر مجھے دلی افسوس ہوا ہمارے گاؤں دہات کے اکثر تھانوں میں ایسے ہی آرام طلب اور موٹے دماغ کے پولیس اہلکار موجود ہیں پھر جرائم کی تعداد میں اضافہ نہ ہو تو اور کیا ہو میں نے کہا گھمن صاحب کیا لڑکی کے گھر والوں کو یہ بات معلوم تھی کہ ان کی لڑکی الیاس نامی کسی شخص سے محبت کرتی تھی ظاہر ہے جناب پتا تو ہوگا وہ بے نیازی سے بولا ایسی باتیں بھلا کہاں چھٹتی ہیں پھر وہ رازدارانہ انداز میں گویا ہوا ملک صاحب دراصل بات یہ ہے کہ لڑکی کا باپ اس کا سودا کر رہا تھا